ہم لاتے ہیں ٹاپ نیوز آپ کے فیورٹ ٹاک شوز اور انلیمٹڈ انٹرٹینمنٹ صرف یوٹیوب پر اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں افٹیٹ جانیں سبسکرائب کیجئے اور ہم آپ کو لیے چلیں گے آپ کی فیورٹ ویڈیو کی طرف نیاب حکام نے ستھا نومبر کو لکھے گئے خط میں اس پارکو گروپ سے مہایدے کی تفصیلات مانگی ساز رفیق پر آشیانہ سوسائٹی کا کیس پرانا ہے وہ چار سے پانچ کیسز میں ملوث ہیں شیخ رشید کی آج نیوز کہا تیز دسمبر تک حکومت کا خاتمہ دیکھ رہا ہے پی ٹی آئی چیئرمن امران خان کاراکین اسمبلی میں دو سو ارب روپے کی تقسیم پر تشفیش کا اظہار کہتے ہیں تقسیم قبل از الیکشن دھانتی ہے سپریم کورٹ اور الیکشن کمیشن معاملی کا فوری نوٹس لے حکومت اور دھرنا مظاہرین میں مذاکرات کا چوہتہ دور بھی ناکام دونوں جانب سے مطالبات پر ڈیڈ لاکھ برقرار سات رفیق کہتے ہیں ایک شخص کا استفاہ مسئلے کا حل نہیں مناسب ہوگا کہ عدارتی فیصلے کا انتظار کیا جائے پیزاباد دھرنے کے قریب سے مشکوک موٹر سیکل سوار گرفتہ ڈیٹوڈیٹر برامت تفتیش کے لیے ناوانو مقام پر منتخل دھرنے کے باعث سڑکے بند ہونے سے عوام شکرات کا شکر دھرنا ختم کرانے کے لیے ہمارے حکم پر عمل درامت کیوں نہیں ہوا اسلام آباد ہائی کوٹ زلعی انتظامیہ کو شوکوز ناٹس نوٹس جاری کر دیا شہریوں کو دھرنے والوں کے رحم و کرم پر نہیں چھوڑ سکتے کسی شخص یا گروہ کو کیسے اجازت دی جا سکتی ہے کہ وہ آئینی عدالت کا حکم نہ مانے تحریری حکم نہ مانے جاری دھرنے والوں کا مطالبہ پوری قوم کا مطالبہ ہے اسلام آباد میں جو افراد تفریح ہے اس کی ذمہ دار حکومت ہے جماعت اسلامی صداد الحق کا کوئٹہ میں خطاب کہا حکومت ونٹی لیٹر پہ ہے یہ کنٹینرز کے پیچھے چھپ کر بچ نہیں سکتے مریم نواز کی جاتی عمرہ میں این اے ایک سو بیس کے کاملاقات تارکنوں کا الیکشن کے دوران کیے گئے وعدے پورے کرنے کا مطالبہ سانہیں تربت کے بعد پنجاب میں انسانی سمگلرز کے گرد گھیرہ تن نوجوانوں کو یورپ بھجوانے والا ایک اور سمگلر گھر افتار زیر حراس و خنزمان کی تعداد آٹھ ہو گئے خالستان تحریک کے بانی من مہن سنگھ علالت کے بعد لندن میں انتقال کر گئے اس برس سے برطانیہ میں جلابتنی کی زندگی گزار رہی تھے کوئٹا میں پاک چین اقتصادی رہداری کے حوالے سے ایئر شو پاک فضائیہ اور پیپلس لیبریشن ائر فورس کے تیار شانداد کرتا آج نیز میں کہیں گے خوشاندید میں ہوں کرن رسوی خاجہ ساتھ رفیق کے خلاف نائب نیکر اپشن کی تحقیقات کا غاز کر دیا ہے اور یہ تحقیقات آشیان اقبال لہور ہاؤسنگ سسائٹی سے متعلق ہیں مزید جانے کے لیے میں نے رابطہ کیا ہے آج نیز پرسنگ غریدہ فاروقی سے غریدہ تحقیقات تو شروع ہو گئیں لیکن اس کا سیاسی اثر کیا ہوگا کیا سمجھتے ہیں اس کا سیاسی امپیکٹ دیکھے بہت بڑا ہوگا اس وقت جو نیاب نے لیٹر لکھا ہے وہ پیل ڈی سی کے چیف ایگزیکٹیف آفیسر اور اس میں جو منشن کیے ہیں نام جو ندیم زیا اور علی سجاب جو کہ پیراغون جو کہ دیفنیٹلی خواجہ سعاد رفیق صحافی کمپنی ہے ڈائریکلی تو ان کو انوالس کیا گیا ہے بیچ میں اور نیاب کے پاس تحقیقاتی اداروں کے پاس اس کے ثبوت تھوس آ چکے ہیں کہ سمام کڑیاں خواجہ سعاد رفیق کے طرف ملتی ہیں لیکن وہ جو کڑیاں ہیں وہ پھر نیاب جاہر ہے مزید تحقیقات مزید تفسیر جو ہے اس میں بھی سامنے لے کے آئے گا اور یہ بہت بڑا امپیکٹ کرتا ہے یہ جو خواجہ سعاد رفیق کے جو فرنچ مین ہیں ندیم زیا جو کہ چیف ایگزیکٹیف ہیں پیراغون کے اور علی زیا جو کہ ڈائریکٹر ہیں پیراغون کے ان کے خلاف جو کرپشن تحقیقات کا آخاز ہوا ہے جیسے کہ میں پہلے آپ کو بتا چکی ہوں کہ یہ کرپشن تحقیقات اس رسلے کی ایک کڑی ہے جو کہ نیاب پنجاب نے چھپن کمپنیوں کے خلاف تحقیقات شروع کر رکھی ہیں اس میں سے ایک یہ پیراغون اور یہ سپارکو کے حوالے سے سامنے آیا ہے اب شریف سامنی نون لیگ آپ جانتے ہیں ان کے ثابت وزیراعظم نواز شریف صاحب کے خلاف ان کے پوری سامنے کے خلاف پاناوہ کے حوالے سے تحقیقات چل رہی ہیں اسارتار کے خلاف جو کہ رفاقی وزیر خزانہ ہیں ابھی تک ان کے خلاف تحقیقات چل رہی ہیں اب خوالہ ساد رفیق صاحب کا نام اپنے فرنٹ من کے ذریعے تو یہ بہت بڑی دیولپنٹ ہے اور آہستہ آہستہ اس میں مزید بھی پیرز وہ بھی سامنے آئیں گی خوالہ ساد رفیق صاحب کے خلاف جو ہے وہ بھیرا تنگ ہو رہا ہے ان کا نام آ رہا ہے پیراغون کے خلاف ایک اور کیس آلوڑی چل رہا ہے تو یہ بہت بڑی مشکل کا سامنہ کرنا پاسے نون لیگ کی گارمنٹ تو ان کا ایک اور بھی پاسی بچی اس کا نام اس کی کمپنیز کا نام اس کے فرنٹ من کا نام اس رہا سے سامنے آ رہا ہے خوالہ ساد رفیق کے خلاف نیبنی کرپشن کی تحقیقات کا آغاز کر دیا ہے تذجہ دیری تھی انکر پرسن آج نیوز غریدہ فاروقی ابھی آپ کو بتائیں کہ وزر داخل حسین اخبال کی زیر صدارت علماء اجلاس کے بعد رہنماء میڈیا سے باتشک کر رہے ہیں قانون میں سکم سن دو ہزار دو میں پیدا کیا گیا تھا اسے قانون سازی کے ذریعے الحمدللہ مستقل بنیادوں پہ قائم کر دیا گیا ہے اور اب قیامت تک قانون مضبوط ہے اور موثر ہے اس کے لیے ہم تمام علماء اکرام اور مشایخ اعظام کے شکر گزار ہیں کہ جنہوں نے اس بات پر تشویش کا اظہار کیا کہ ملک میں بدامنی نہیں ہونی چاہیے اور اس تنازے کو اور اس مسئلے کو جو دھرنے سے پیدا ہوا ہے حل کرانے کے لیے تمام فرمائے کو اپنا مصبت کردار ادا کرنا چاہیے چونکہ خاص طور پہ اب ربی الاول کا مہینہ آ گیا ہے اور اس مہینے کے تقدس اور اترام کا تقاضہ ہے کہ اتحاد اور یکجیتی کی فضاء میں حضور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا جشن عید ملاد النبی شان نشان طریقے سے بنائے اس موقع پر ایک علامیہ پر اتفاق ہوا ہے میں وزیر مذہبی مور جناب سردار یوسف صاحب سے کہوں گا کہ وہ علامیہ بھی آپ کے سامنے پیش کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم اعلامیہ جو کہ علماء اکرام اور مشایخ ازام کا یہ اجلاس اخلاصی نیت آپ سے دل کے ساتھ اس امر کا اعلان کرتا ہے کہ عقیدہ ختم نبوت ہمارے دین کی اساس ہے اور اس سلسلے میں کسی قسم کی لغزش گوتائی یا غلطی کی گنجانی ہے اس زمن میں عالیہ واقعات ہمارے لیے تشویش کا سبب ہے ہم پرزور مطالبہ کرتے ہیں کہ اس سلسلے میں قائم کی گئی راجہ زفرالہ کمیٹی کی سفارشات فوری طور پر منظر عام پر لائی جائیں اور اس کے ذمہ دار کے خلاف ضروری کی جائے اجلاس اس امر پر اتمنان کا اظہار کرتا ہے کہ آئینی اور قانونی طور پر یہ ختم نبوت کے حوالے سے دار دو میں پیدا ہونے والا سکم دور کر لیا گیا ہے ہم ربی اللہول کے مبارک مہینے کے تقدس کے حوالے سے اپیل کرتے ہیں کہ حکومت اور تاریخ لبیق یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپیل کرتے ہیں کہ افام و تفہیم سے یہ مسئلہ حل کریں راولپنڈی اور اسلام کی آٹھ لاکھ سے زائد عوام کو درپیش مشکلات کا پوری اضالہ ہونا چاہیے ہمارا دین انسانوں کے لئے مشکلات نہیں آسانیوں کا درس دیتا ہے مبارک مہینے میں امن اعمہ کو برقرار رکھنا اور ملاد نبی کی تقریبات کے لئے پرامن سازگار اور اچھا محول پیدا کرنا ہم سب کی اجتماعی ذمہ داری ہے اجلاس کی تجویز ہے کہ پیر اسین الدین شاہ صاحب میں ایک کمیٹی قائم کر دی جائے جو مختلف مسالک کی نمائدگی کرتی ہو یہ کمیٹی فوری طور پر حرکت میں آ کر اس قضیعہ کا جامعہ اور اتمنان بخش حل تجویز کرے اجلاس نے حکومت پر زور دیا اقتل امکان اپریشن سے گریز کرے یہ مشترکہ طور پر تمام علماء مشاہ نے جو نمائدہ جو تجویز دی تھی وہ اس کے مطابق یہ علامیہ تیار کیا گیا اور اس پر اب انشاءاللہ عمل ہو رہا ہے یہ جو کمیٹی بنا دی گئی ہے یہ براہ راست مذاقعات کہے گی حاتم ارسل رضی سے اور کیا اس پر گوند نمائندے بھی چھامل دیکھئے جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اس وقت ہمیں بہت ارجنسی ہے اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ربی الاول کا مہینہ سب مسلمانوں کے لیے بہت برکتوں والا اور تقدس والا ہے اور جشن عید ملاد و نبی ایک ایسا موقع ہے جس کی ہر مسلمان پورے سال تمنا کرتا ہے کہ وہ اس خوشی میں شریک ہو اور ہم ربی الاول کے مہینے میں داخل ہو چکے ہیں ہمیں اس مہینے کو برکت اور امن والا مہینہ بنانا ہے اس لیے ہماری خواہش ہے کہ دنوں میں نہیں بلکہ گھنٹوں میں ہم اس مسئلے کا حل تلاش کریں پیر حسین الدین صاحب بہت محترم شخصیت ہیں اور وہ بہت درد دل رکھنے والے ہم ان کے ساتھ مکمل تعاون کریں گے ان کی کمیٹی کے ساتھ مکمل تعاون کریں گے میں امید رکھتا ہوں کہ یہاں پر کوئی آپس میں اسلام اور کفر کی جنگ نہیں ہے اس طرف بھی مسلمان ہیں اور ہم بھی مسلمان ہیں اس طرف بھی نبوت پر یقین رکھنے والے ہیں اور ہم بھی ختم نبوت پر یقین رکھنے والے ہیں تو اگر اچھے جذبے کے ساتھ اس مسئلے کو حل کرنا چاہیں تو یہ مسئلہ مجھے امید ہے کہ ہم گھنٹوں میں بھی حل کر سکتے ہیں اور ہم کوشش کریں گے کہ جو بھی تعاون ہم اس کمیٹی کے ساتھ کریں کر سکتے ہیں وہ کریں گے اور میں دوسری طرف سے بھی امید رکھتا ہوں کہ اسی طرح کے جذبے کا اظہار ہوگا ہمیں اپنی ذاتی انا سے کسی زید سے اور کسی سیاسی مسئلحت سے کام نہیں لینا ہمیں امت کے مفاد میں ملک پاکستان کے مفاد میں اس تنازع کو جلد جلد ختم کرنا راجہ زفر اللہ کمیٹی کا قیام اسی لیے عمل میں لائے گیا تھا کہ جو شکوک و شبہات پیش کیے گئے یا شبہات کو اٹھایا گیا بعض حلقوں کی طرف سے کہ کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ جو قانون سازی ہوئی تھی اس میں کہیں غفلت تھی یا بددیانتی تھی اس عمر کا جائزہ لیا جائے اور آپ کو یہ بھی میں واضح کروں کہ جو قانون سازی کی گئے یہ حکومت کی قانون سازی نہیں تھی یہ وزارت قانون کی قانون سازی نہیں یہ قانون سازی پارلیمنٹ کی اس کمیٹی نے کی تھی جس میں تمام پارٹیز کے نمائندے شریک تھے اور راجہ زفر اللہ کمیٹی کو یہ ٹاسک دیا گیا کہ وہ اس پوری کاروائی کا جائزہ لیں جو تقریباً دو سے تین سال پہ محیط ہے یہ ایک سو چیز زیادہ میٹنگز ہوئی ہیں ہزاروں صفوں پہ محیط اس کی کاروائی ہے وہ اس کا جائزہ لے رہے ہیں اور کوشش کر رہے ہیں کہ جلد از جلد کسی نتیجے پہ پہنچیں میں یہ کہ چونکہ اس کا تعلق ایک بہت ہی حساس معاملے سے ہے جو عقیدے سے تعلق رکھتا ہے کسی قسم کی ایسی جلد بازی جس سے ناانصافی ہو یا کسی پہ غلط الزام ہو وہ بھی اتنا ہی ضروری ہے کہ خیال رکھا جائے جتنا ضروری یہ ہے کہ جو مجرم اگر کوئی ہے یا کسی نے اگر اس میں سازش کی ہے تو اس کو بھی بے نکاب کیا جائے تو انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ راجہ زفرالق صاحب کی کمیٹ جلد از جلد اپنا کام مکمل کر سفارشات پیش کر ایسا مرسک کیا اس کمیٹی میں جس میں آپ نے بریفن گارہ دی اور سپادی کی اس میں جو حدد دار تھے علماء مثال کو طور پر مفتی منیگو رحمان اور اس طرح دوسرے لوگ ہیں سامیل اززیاتی کچھے وہ نہیں آئے تو ایسا نہیں لگتا میں میں آپ سے ارز کروں کہ آج کا جو اجلاس ہے آج کا جو اجلاس ہے یہ ہنگامی بنیادوں پہ کل رات اس کا فیصلہ کیا گیا اسے بلانے کا تو کچھ ایسے جو اسلام آباد سے باہر ہیں یا دور ہیں ان کے لیے اتنے شارٹ نوٹس پہ سفر کرنا ممکن نہیں تھا لیکن اسلامی نظریاتی کاؤنسل کے چیئرمن جو ہیں وہ آج کی میٹنگ میں شریک تھے چند میمبر بھی شریک تھے جو شارٹ نوٹس کی مزر نہیں جیسے دیکھئے میری یہ خواہش ہے اور ایک بڑی مخلصانہ کوشش ہے کہ ہم اس مسئلے کا حال دنوں میں نہیں گھنٹوں میں تلاش کریں اور مجھے یہ جو بزرگ ہستیاں میرے دائیں اور بائیں کھڑی ہیں ہم سب اگر مخلصانہ کوشش کریں تو یہ کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے جس کو حل نہیں کیا جا سکتا انشاءاللہ مجھے میں بہت پر امید ہوں کہ انشاءاللہ ہم اس کا امن کے ساتھ اور سلامتی کے ساتھ حل بہت شکریہ بسم اللہ الوخوان الوخی مفتی موسیقی